السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بے ٹھیک ہوں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے حافظ قرآن کیسے بنے کہ یہ پوسیبل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو حفظ کیا جا سکتا ہے تو چلیے اس بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں تو اس کی تین کنڈیشنز ہیں اگر یہ تین کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں تو آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں نمبر ون آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کو شوق ہونا چاہیے اگر شوق نہیں ہے تو آپ کو اپنے کسی بڑے کا ڈر ہونا چاہیے اگر ڈر ہے تو آپ پڑھ لیں گے اگر شوق ہے تو پڑھ لیں گے اگر ڈر بھی نہیں ہے اور شوق بھی نہیں ہے تو تیسری چیزیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ریوارڈز کیا ہیں اس کے کتنے زیادہ ریوارڈز ہیں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کیا کیا دیں گے آخرت میں کیا ملے گا اور دنیا میں کیا ملے گا دنیا میں جو ملے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے جو حافظ قرآن ہوگا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا آج کل اتنی زیادہ بے روزگاری ہے کسی کو جاب نہیں ملنے یہ کسی کا بزنس چھپ پڑا ہے تو حافظ قرآن جو ہوگا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا سب سے بڑا ریوارڈ تو یہی ہے تو اب میں بتانا چاہوں گا کس طرح سے آپ گھر میں حفظ کر سکتے ہیں آپ کو ایک کیوٹر ڈھونڈا ہوگا جو آپ کو آن لائن پڑھا ہے آپ کو اس سے آن لائن کلاسز لینی ہے ٹائم پر اور جو وہ آپ کو سبق دے گا وہ آپ کو میں ٹائم بتا رہا ہوں اس ٹائم پر آپ کو وہ یاد کرنا ہے مغرب کے بعد آپ سبق یاد کریں گے اور صبح فجر کے بعد آپ ریوائز کریں گے باقی ٹائم آپ کچھ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن مغرب بعد آپ کو سبق یاد کرنا ہے فجرباد ریوائز کرنا ہے مغرب سے عشاء اور فجر کے بعد ایک دو گھنٹے اس ٹائم اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا اچھا یاد ہو جائے گا آپ مارکٹ جائیے دس بیس روپے کا آپ کو نورانی قائدہ خریدنا ہے نورانی قائدہ خریدنے کے بعد چیز یہ ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈر ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے تو بھی آپ پڑھ لیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لوگوں تک پہنچائیے لوگوں تک شیئر کریے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کوئی یاد کرے کوئی حافظ بن جائے تو آپ کو بھی اس کا سواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا thank you so much for watching جزاکاللہ